جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بریک کے بعد دوبارہ آزر ہے میرے ساتھ اس کو موجود ہیں سیکرٹری جنرل آپ میں اگر سابق سیکرٹری جنرل کہوں یا موجودہ سیکرٹری جنرل کہوں پی ٹی آئی کے ہیں تو چلیں اس بارے میں انہی سے پوچھتے ہیں آپ کی پوائٹی تو میرے حال میں آپ کی تحلیل ہوگی ہیں تمام پوزیشنیں اس پر دوبارہ انتحابات ہونے جا رہے ہیں جی بلکل جس طرح ہمارے کیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس پر ہم سب مدفق ہیں بات اگر کھی جائے تو پی ٹی آئی کے مجھے عمران حان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا جی کہ مودی صاحب کے بارے میں کہا کہ مودی صاحب کی اکومت اگر دوبارہ آج ہے تو مسئلہ کشمیر حال ہو سکتا ہے اور دوسری طرف سے مودی صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشتگردی کروا رہے ہیں سنجیدہ نہیں آپ دونوں چیزوں میں عمران حان صاحب خود کنفیوز ہیں یا وہ انڈیا کے لوگوں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں جی میرا نہیں خیال کہ وہ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب کا موقف ہے وہ ایک بہت سٹرانگ موقف ہے شروع سے لے کے جس جب بھی جہاں بھی وہ آہ سپیچز کرتے ہیں تو اس میں میرا حیال ہے کشمیر کے حوالے سے وہ آہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے جس میں کشمیریوں کے کاز کو نقصان پہنچتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے کشمیریوں کے ساتھ یا ریسنٹلی ہمارے جو آہ لو سی پہ جس طرح پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ آلات کشیدہ تھے اور عمران خان صاحب نے یہ جو موقف لیا اور ہماری فوج نے جس طرح ہمارے کشمیریوں کے ساتھ آہ شانہ بشانہ کھڑ رہے ہیں میں نے سمجھتا کہ اس میں کوئی دوسری بات یا دوسری رائے ہے تو یہ سیاست میں تو یہ آپ کو پتا ہے جبران بھائی کہ آہ سم ٹائم جو ٹائم کے مطابق بات کرتے ہیں یہ لوگ تو ہم آہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری آج بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی جو ہمارے پولٹیشن ہیں یا ہماری گورمنٹ ہے پی ٹی آئی امران خان ہے ان کا بھی یہی ویجن ہے کہ وہ انشاءاللہ کشمیر کو جس طرح فلش پوائنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں چاہے وہ آہ یورپن پارلیمنٹ ہو دیکھیں جس طرح ہمارے آہ وزیر خارجہ ہیں شاہ مہود کریشی صاحب انہوں نے آہ پارلیمنٹ کے اندر کشمیروں کی ترجمانی کی میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے طریق میں نہیں ملتا نہیں مجھے اسی بات میں مجھے حیرانی ہوتی ہے ایک طرف کشمیری کی ترجمانی کرتے ہیں دوسری طرف پلواما کے انسیڈنٹ ہوتا اور پلواما کے انسیڈنٹ کے بعد اس اس جو اس انڈین آرمی پہ وہ اٹیک کیا جاتا ہے اس اٹیک کو دہشت گردی کہتی ہے ہمارا فارن آفش بھی اور ہمارا پرائم مینسٹر بھی اور جب پاکستان کا فارن آفش اور پرائم مینسٹر اس دہشت اس انسیڈنٹ کو جس میں انڈین آرمی اس آرمی نے جس نے ایک لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا اس پہ ہونے والے اٹیک میں جس میں چالی وہ مارے گئے اس اٹیک کو اگر دہشت گردی کہیں گے تو آپ کی حال میں موقف کمزور نہیں ہوگا پاکستان کا تھوڑا سا نہیں دیکھیں جس طرح یہ انڈیا صرف یہ مودی جو ہے اپنے الیکشن کی وجہ سے یہ کشمیریوں پہ یا پاکستان پہ یہ اٹیک کر رہا ہے یہ جو ہے نا ان پہ الازام لگا رہا ہے میں نے سمجھتا کہ اس میں کوئی چاہیے اس کا جو ہے نا پوری دنیا کے اندر کھل گیا ہے اور انڈیا کا جو مکروچ ہے رہا ہے یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ انڈیا کا مکروچ ہے رہا ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے میں واپس صرف ہمارے صرف کارلر موجود ہے بریک کے دوران جی اسلام علیکم خرشید غنی صاحب موجود ہے سر جی جی خرشید غنی صاحب سر یہ ہائی کورٹ سے اور سیشن کورٹ سے یہ فیصلہ آ گیا تھا اس کے بعد یہ حالت ہے کہ یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آیا تھا یا دوبارہ ریویو کسی اس کا ہو رہا ہے تھوڑا سی ایک ڈیٹیل بتا دیں سپریم کورٹ نے ان دونوں ملزمان کو بری کر دیا تھا لیکن یہ کہ ملزمان کی طرف سے دوبارہ سے درخواد دی گئی اور وہی پیٹیشن داخل کیا گیا یہ چونہ تاریخ میں یہاں پر ٹھیک ہے میں ذرا اس مقب سے ہٹ کے میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ان کا بری کیا گیا جو بچارے مقتولین تھے ان کے ورسہ نے اپنے طور پر اتجاج کیا اپنے غصے کا ادھار کیا تو آزاد ریاست جمہو کشمیر کے آٹھ وزران ہیں جو کہ ایک مقصود قبیلے سے متعلق ہیں انہوں نے اٹھ کے اس بات پر اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس ہمارے قبیلے کا چیف جسٹس ہے اور اس پہ آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے اس پہ اترات کیوں کیا جا رہا ہے ہم آٹھ کے آٹھ وزراء اس کے ساتھ ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزراء کوئی بات کا کیا ہے چیف جسٹس آزاد ریاست جمہو کشمیر کا چیف جسٹس ہے وہ ہر شہری کا اس پہ حق ہے وہ ہر شہری کا چیف جسٹس ہے یہ اس کو برادری عزم میں کیوں کھینچا جا رہا ہے جو کہ ایک انسانیت کا قتل ہے انسانیت کی کیلئے آواز بلند کی جا رہی ہے سوشل تنظیموں نے ہر طرف سے لوگوں نے بلند کی تو ان کے پاس کیا حق ہے کہ وہ اس کو ایک محدود کریں اور ایک قبیلے کی طرف چھنٹ کیلے کیا یہ آئین کی خلافت ہے خوشید گنی صاحب یہ بہت آپ کا پائے کا سوال ہے میں کوشش کروں گا ایسی تقویر ٹی وی کے ریال ٹوک جبران کے پریٹ فارم سے میں کوشش کروں گا کہ اس معاملے کو پوری طرح سے دیکھا جائے پوری طرح سے اس معاملے کو سٹیڈی کیا جائے ہائی کورٹ کے ڈیسین سپریم کورٹ کے ڈیسین سیشن کورٹ کے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق میں انسانیت کی بنیاد پر بات کرتا ہوں ہر بندے کا یہ حق ہے کہ اپنے دکھ اور عظام کا اظہار کرے چیف جسٹس میرا بھی ہے اور یہ ریاست آزاد جمہور کشمیر کے ایک ایک شہری کا اس پہ حق ہے ہر شکل سے اپنے حق جدا سکتا ہے شخص بارے میں بات کر سکتا ہے تو یہ کیوں حضرات کے پاس کہا ہے ان کو یہ تو نہ اہل ہوتے ہیں اس بنیاد پہ ٹوٹی فائی فارٹیکل ٹوپ میں بی بے بلکل سیشنی وہ کیوں حق اس کو مخصوص کرتے ہیں ایک برادری سے اس کو منصوب کیوں کرتے ہیں یہ چیف جسٹس کی اس کے عہدے کی یہ قانون کی آزاد جمہور کشمیر کی توہین کرتے ہیں وہ آٹھ خرشید گانیسا بلکل آپ کے آپ کے ویلیڈ پوائنٹس موجود ہیں مجھے اس پر یہ کنین سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے مجھے تھوڑا سا سٹیڈی کرنے دیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ریال ٹوکوی جبران میں اسی پروگرام میں آپ کے اسی پروگرام میں کوشش کریں گے اس پر بات کرنے کی اور یہ واقعی وزراء والی سٹیٹمنٹ میں نے خود دیکھی ہے اور جو میرے لیے کافی حیران کن سٹیٹمنٹ تھی میں باقی کچھ مائرے قانون جو ہوں گے ان سے بھی لائن لینے کوشش کریں گے یہ میری ریاست کی یہ میری عدریہ کی یہ میرے چیف جسٹس کی توہین ہے جی جی میں ضرور چیک کرتا ہوں سر میں بلکل ضرور چیک کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا ان وزراء کو اگر لائن پہ لے سکو اور ان کا محقب بھی لے سکو میں کوشش کروں گا سر بہت شکریہ خوشش رہی سر ناظرین یہ وہ والا کیس ہے جو میرے حال میں دوہزار تیرہ میں ہوا تھا دو بھائیوں کا قتل کیا گیا قتل کرنے کے بعد ایک بھائی کی لاش نہیں ملی اور دوسرے کی لاش بہت بعد میں ملی بعد میں ملنے والی لاش کو شاید مبینہ طور پر نشاندہی پر اس لاش کو برامت کیا گیا نشاندہی جب جکرنن ہوئی تو جکرنن اس میں قاتل کوئی نہ کوئی کسی قسم کا ملوث ہوا ہوگا جس میں آلائے قتل بھی مبینہ طور پر برامت ہوئے اب آلائے قتل برامت لاش برامت دونوں چیزیں برامت اس کے بعد کون سے وہ گراؤنٹ تھے جن پہ ہائی کورٹ کی طرف سے سزا ملنے کے بعد سپریم کورٹ کے طرف سے ان کو آزادی دے دی گئی ان کو بری کر دیا گیا اب بری کرنے کے بعد دوبارہ سے جب اس کیس کی طرف سے اس کیس کی طرف تھوڑا سی ہائلائٹ کرنے کوشش کی گئے دوبارہ سوشل میڈیا پر اس کو جاگر کرنے کوشش کی گئے تو اس کیس کے والے سے چیف جسس سپریم کورٹ پہ ایک ریفرنس دائر کیا گیا جس ریفرنس دائر کرنے کے بعد آزاد کشمیر کے آٹھ وزراء نے جو کہ اسی قبیلے سے تلرکتے ہیں آٹھ وزراء نے کہا یہ ہمارے قبیلے کے خلاف بہت بڑی سازش ہے اب اس پہ ہی جقیناً کوئی آرٹیکل ٹونٹی فائیو اے ٹو یا ٹونٹی فائیو اے ٹو بھی یہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے اب باقی اس بھی کیا پوزیشن ہے وہ جقیناً کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا کیس کو سٹیڈی کرنے کی اور اس کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے میں آت ہوں شکیل چودی صاحب آپ کی طرف نولی سے آپ کا تلق ہے بڑی دیر سے صبر کر کے پرداشت کر کے بیٹھے ہوئے بہت شکریہ سے ایک بتا دے کشمیر پالیسی آزاد کشمیر کی حکومت ہے کس کس حد تک سنگیلہ مطلب اس وقت پاکستان میں پیٹی آئی کی اکومت وہ پیریائی والے لوگ جواب دیتے ہیں آزاد کشمیر کی اکومت کی کشمیر پالیسی کہاں تک نظر آ رہی ہے سوائی اموشنل سپیچز کے یا اموشنل اس بیک گراؤنڈ کے میں سب سے پہلے پیر صاحب کا تکبیر چینل کا اور آپ کے خوبصورت اور جس انداز کے اندر آپ سوالات کرتے ہیں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو ایشو کشمیر کے حوالہ سے آپ لے کر آتے ہیں میں سمیتا ہوں جو درد ہے آپ کے دل کے اندر میں چاہتا ہوں کہ پوری امت کے دل کے اندر یہ ایسا درد ہونا چاہیے تب جا کر بات پنے گی جہاں تک کشمیر کی پالیسی کے حوالہ سے آزاد کشمیر جو ہمارے راجہ فاروق عدر خان صاحب میں نے آگے آپ کو یہ کہ ہمارے تین اجنڈے پوائنٹ تھے مسئلہ کشمیر تعلیم کے حوالہ سے مسئلہ کشمیر کے حوالہ سے راجہ فاروق عدر خان صاحب وہ ایک ندر انسان ہے باجورت انسان ہے اس نے ہمیشہ میں نے ان کو قریب جا کر دیکھا اور ملکاتیں بھی کی اور ہم کافی دیر تک باتیں بھی کرتے رہتے ہیں میں آپ کو اس طرف آتا ہوں بارسلونہ کے اندر جنیوہ کے اندر یونی پارلیمنٹ کے اندر اور یہاں لندن کی پارلیمنٹ کے اندر جس موسر انداز کے اندر کشمیر کے حوالہ سے انہوں نے اقدام اٹھائے میں سوئی تا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں پیغامی دیا میں بڑا ریالیسٹک سا آدمی اور میں کوشش کرتا ہوں ریال ٹوکوی جبران کا مقصد یہ کہ ریال باتیں کریں اور ریال باتیں یہ ہیں کہ محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ میں جو خاتون وہاں پر صاحب اقتدار تھی اس وقت ان کو ان کے کردار کو اپریشیٹ کیا گیا لندن پارلیمنٹ کے اندر بکیے گیا رہے حال میں اور اپریشیٹ کرنے کے دوران وزیراعظم ازاد کشمیر وہاں پر موجود رہے اور اگر انہوں نے محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ میں اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے جو انہوں نے برہان وانی سے لے کے اس سے پہلے اور اس کے بعد تک ہزاروں لوگوں کو شہید کروایا سیاں گروں لوگوں کو شہید کروایا اگر ان کو اپریشیٹ کرنا اور وہاں پہ آرام سے بیٹھنا تو پھر لندن پارلیمنٹ میں آگے کیا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے صاحب وزیراعظم محمد نواز شریف صاحب جس طرح قوم اتیدہ کے اندر قوم اتیدہ کے اندر اس نوجوان برانوانی کے شہید شہادت پر جس طرح انہوں نے تفصیلی ذکر کیا اس کی جرد کو سلام کیا اور یہ پوری دعا میں دنیا کو یہ بحبر کیا کہ آج کشمیر کے اندر ایک ایسا لاوہ ایک ایسا نوجوان جو کشمیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کہاں مجھے لے جانا چاہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں تاریخ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مجلس ہوت کسی کے دعوت کے اندر آدمی کو چلا جائے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی بات کو ایڈمنٹ کر رہا ہے مطلب ڈیسون تو کر سکتے ہیں آپ پرائم منسٹر ہو کے ڈیسون نہیں کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ مجرے کی محفل ہوتی ہیں وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حال کرنے کے لیے جو کہ پریزیڈنٹ صاحب اور بیریسو سلطان صاحب ہوتے ہیں ایک کمرے میں بیریسو سلطان صاحب کا جلسہ جاری ہوتا ہے ممبران سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف سردار جو مسعود صاحب ہیں ان کا جاری ہوتا ہے اور جب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر آتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہاں آپ بیٹھا کے پی ڈی پی وہ جو بی جے پی کے ساتھ اطاعت کرنے والے تھے ان کے کردار کو اپریشیٹ کیا جا رہا اور آپ وہاں پر بیٹھ کے تعلیم جا رہے ہیں نہیں نہیں میں یہ اس بات پر قابلیت میں چلنج کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میمان ہوتا ہے جو میمان ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے نہ وہ ہیل سکتا ہے نہ کہاں پر جازتا ہے جو میزبان ہوتے ہیں جو میزبان ہوتے ہیں میزبان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ جو صدر ہے میرا اعتراض ہے سر لیڈر لیڈر مجبور لیڈر مجبور نہیں ہوتا جب مجرے کے خلاف میں لیڈر مجبور نہیں ہوتا لیڈر پیپر بھاڑ کے یونائٹی نیشن کے آفیس سے سیکیورٹی کونسر کے آفیس سے باہر آ جاتے ہیں لیڈر مجبور نہیں ہوتا ہے جی سر اسلام علیکم کون سر کہاں سے مبارکم سلام خلیص ایخی جبران صاحب میں کہوں گا آپ کو جی جی پیرس سے نواز بٹرز کر رہا ہوں جی نواز تو ماشاءاللہ ریویٹ شروع ہو چکی ہے اسے چاند لمحات پہلے کہ ہمارے قبلہ پیر صاحب تشریف فرما تھے پیر فیضل صاحب اور ماشاءاللہ ناظرین خدمت میں اسلام ان کو بھی ان کی خدمت میں بھی عذاب اور آپ کی تشریف فرما ان کی جی سوان دکھیں تو بات جو ہے کہ پوری دنیا میں میں مجبوری بات کروں گا بیچ میں وہ مسئلہ بھی آ جائے گا بارتی سامراج نام جی جی بات جو ہے کہ پوری دنیا میں دیشت گردی کی آرڈ میں امت مسلمہ کو نشانہ بنا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی دیشت گرد ہیں امریکہ یورپی مالک اور یہودی لا بھی چھوٹے پرابے گنڈوں میں شم پرابے گنڈے میں پیش پیش ہیں اب تو بارتی سامراج اور اسرحل بھی شامل ہو چکا ہے یہ سبھی ملکہ اور مسلمانوں کو دیشت گردی کی آرڈ میں بدنام کر رہے ہیں اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پوری دنیا میں دیشت گرد کون ہے یہ بات روزے روشن کی طرح آجا ہے کہ دیشت گردی کے پانی امریکہ اور اس کے یورپی ہواری ہیں اب بات یوں ہے کہ ہمیں کشمیر کے مسئلے پہ جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے ازادی کے لیے جو ان کو ہزاروں کے صاحب سے قتل کیا جا رہا ہے یہ پارٹی سامراج جو ہے کونسی حکمت عملی اختیار کی چھوٹے باتوں کو چھوڑیں ہمارے شرطی جرائم کراہے میں جات ہوتے رہتے ہیں کہ ہر جی صاحبے بات کریں میں مازد کی صاحب تھوڑا سا ٹائم کم ہے ہمارے پاس میں کوشش کروں گا کل بھی ادھر ہی آزر ہوں پرسو بھی ادھر ہی آزر ہوں کوشش کروں گا ضرور آپ کی کال لینے کے اور آپ کا پورا پوائنٹ سمجھنے کوشش کروں گا ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں کون سر کہاں سے جی اسلام علیکم میں جی ارفان بات کر رہا ہوں ازاد کشمیر سے ارفان سر کہاں سے ازاد کشمیر سے جی حکم کریں سر ازاد کشمیر سے پہلے بھی ایک آلہ نے بات کی ہے یہ جو آج کے لئے ایک متنازعہ فیصلہ ہوا ہے ہمارے سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے جی جی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پرینڈ میڈیا سوشل میڈیا پر کافی اس کو مطلب ہے وہ اس سے بات ہوئی ہے جی جی ابھی ایک آلہ پہلے بھی اس سے بات کر رہے تھے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کتن غیر سیاسی کیس ہے اور یہ جو ہے نا آئی کورٹ تک جو اس کے جی جو سزا تھی وہ آہ باہل رہی ہے لیکن سپریم کورٹ میں آکے یا کتن جو لوئر کورٹ تو آپ کے خیال میں یہ غیر سیاسی کیس ہے سر آپ اکنا اگر پوائنٹ ایک لائن میں رکھتے کیونکہ ابھی دوسرے کال کی طرف جانا وہ ٹائم بہت کم ہے سر جی 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 آف پوائنٹ رہا ہے یہ کتن غیر سیاسی ہے اور یہ جو آہ جو آ جالی آرٹھ وزراء کا جو تولا پوائنٹ کو آہ سپریم کورٹ کو اور جسرس صاحب کو جو پولیٹسائیز کر رہے ہیں یہ کتن جو اہنا یہ مناثر نہیں ہے بہت شکریہ سر یہ آزاد کشمن کے آرٹھ وزراء کا کولا آہ تولا جو ان کے مطابق میں نیکس کالر کی طرف آتا ہوں جی اسلانکم کون سر کہا سے یہ مناتر بہت شکریہ سر جی اسلانکم سر بولیے کہ آواز نہیں آ رہی آپ کے اگر ٹی وی آنا تو بند کر دیں سر یہ بھی بند ہے جی 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 بولے سر سر کشمیر ہماری جان ہے سر آپ نام کیا ہے آپ سر کہاں سے بات کر رہے ہیں عبدالعمید عبدالعمید صاحب بہت شکریہ آپ کی بات سے میں گریہ کرتا ہوں گی جب تک ہم سارے لوگ متحد ہو کر بہتر طریقے سے کشمیر کے لیے نہیں چلیں گے حالانکہ بڑے مشکل رہیں گے میں آپ کس سے ایک ایک لائن کا ورزن لے لیتا ہوں اگر ایک ایک لائن میں میں پوچھوں کہ کشمیر کے پالیسی کے حل کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومتوں کو یا سیاسی جماعتوں کو کون سا لاعمل تیار کرنا چاہیے آپ کی حرم میں کون سا ہوگا مغل صاحب علیہ آپ جواب ہے میں سمتا ہوں جو کشمیر کا مسئلہ اس پہ ہم تمام جماعتیں ایک پیج پہ کٹھی ہیں صاحب علیہ آپ زیادتی نہ گیا کہ نے پانچ فوریو والے دن آپ کے اپنی جماعت کے دو جلوس لکھ لیں دیکھیں جی کشمیر کا مسئلہ ہے جو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جس طرح آٹھ لکھ انڈین فوج کشمیریوں پہ قابض ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے وزیراعظم کو اور جو ہمارے صدر ہیں ان کو چاہیے ہوتا کہ پانچ فوری کو نون لیگ نہیں جاتی اس کے بعد جب نون لیگ پہ پر پارٹی کے ساتھ ملکے کوئی اعلان کرتے ہیں اس وقت پیٹی آئی نہیں چاہتی دیکھیں جی یہ عام برطانی میں رہنے والے یورپ میں جتنے بھی رہنے میں لوگ ہیں ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھرکتے ہیں اور جس طرح ہمارے قائد کشمیر جناب عرسل صلی اللہ محمود چوئی صاحب نے ہمیشہ کال دی ہے کشمیریوں کے لیے انہوں نے جب بھی ہمیں میسج دیا ساری پارٹیوں کو تر کر کے ایک ایک گھنے پہ ہو رہے جنرلیس میری رپورٹنگ گچھور کہتی ہے میں جاتا ہوں وہاں پہ کور کرتا ہوں میری جو رپورٹنگ کہتی رہے ناظرین وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی دکھاتے ہیں اور یہاں پہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ مزید آگے بھی دکھاتے رہیں گے اشکیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں کون سی پالیسی ہونی چاہیے جی جس پہ کم اس پہ دکھٹی ہو جائیں میں سوچتا ہوں کہ جتنے نوجوان ینگ بریٹش نوجوان ہیں اگر ان کو سامنے لائے جائے میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک عظیم فیصلہ ہوگا عظیم سوچ اور فکر ہوگی اگر ان نوجوان نسل کو سامنے لائے جائے ایک پلیٹ فون ایک تو ان کی انگریزی زبان جو ہے ان کے اپنی زبان ہے اس کے اندر اور یہ جس طرح یہ بات کر سکتے ہیں اس طرح ہم بات نہیں کر سکتے اگر بیل قومی سطح پر اگر مسئلہ کشمیر اجاگر کرنا ہے تو نوجوان نسل کو بغیر تسب کے بہت شکریہ ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ اعلان وہ دوبارہ دوبارہ دو رات ہو کہ تکبیر فورم کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ بریٹ فورم میں ہمیں لیڈ کریں گے زمورد ملک صاحب ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے لندن اور لوٹن سے شہراز صاحب اور برمینگم سے زویب صادق صاحب میرے ساتھ اس وقت مہمانوں موجود تھے روف مغل صاحب وہ چودری مومن شکیل صاحب ناظرین اس وقت اور پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سلطان فیاز الدین صاحب ناظرین اس وقت ہم نے کوشش کی کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کی اس وقت جو ہمارے ساتھ ایک اور کیس ڈسکس ہوا ہے وہ ہوا ہے حوالی کے قتل کیس کا جس پہ اس وقت قانونی طور پر جو کروائی ہے وہ شروع ہو چکے ہیں لیکن جس کو جس طرح سے پلیٹی سائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں کوشش کروں گا وہ کلاس سے کوئی تھوڑی سی رائے جاننے کی اور کوشش کروں گا اس کے لیے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے خدمت میں پروگرام لائیں